اور راجو شیواستوں اپنی انتیم یاترہ پر نکل پڑے ہیں پرشن سکوں کا ایک بڑا حجوم ان کی انتیم یاترہ میں ان کے ساتھ چل رہا ہے اور جو یہ ماننے کو تیار بھی نہیں ہے کہ ان کو ہسانے والا گدگدانے والا اس طرح اچانک وقت سے پہلے ان کو چھوڑ کر چلا جائے گا نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں آرجی نیوز اور میں آپ کے ساتھ سمیتانی آپ کو بتا دیں کہ ایک شاندار شخصیت زندہ دل انسان سب کو ٹھہاکوں کے لیے مجبور کرنے والا سب کو رولا کر آج اپنے انتیم سفر پر نکل پڑا ہے دس اگست کو راجو شیواستوں کو ہارٹ اٹیک آیا ایک تالیس دنوں تک زندگی اور موت کے بیچ وہ جنگ لڑتے رہے اور کل یعنی بائیس ستمبر صبح دس بچ کر بیس منٹ پر زندگی کی جنگ ہار گئے اور اپنے لاکھوں کروڑوں پرشنسکوں کو ان کو ان کی واپسی کا انتظار تھا بے سبری سے انتظار تھا جو انہیں ایک بار پھر سے سننا چاہتے تھے دیکھنا چاہتے تھے ان سب کو رولا کر مایوس کر کر راجو شیواستوں اپنے انتیم یاترہ پر نکل پڑے ہیں آپ کو بتا دیں راجو شیواستوں کا جنگ چوبیس دسمبر 1963 کو بھارت کے اتر پردیش راج جی میں کانپور میں ہوا تھا راجو بہت ہی سامان پریوار سے تعلق رکھتے تھے بچپن سے ہی کلاکار بننا اور فلموں میں کام کرنے کی ان کی اچھا نہیں انہیں ممبئی لائیا پرارمبک پڑھائی پوری کرنے کے بعد وہ ممبئی آئے اور ممبئی میں راجو شیواستوں نے مطاب بچن کی ممکری کر کے پرسدھی حاصل کی تھیٹر میں بھی کام کیا اس کے بعد الگ الگ ہاس شو میں بھی انہوں نے کام کیا اور the great indian laughter challenge میں کام کرنے پر اس کے بعد ہی انہیں بھارت بھر میں پرسدھی حاصل ہوئی اور اس شو میں انہوں نے عام آدمی کے جیون میں آنے والی چھوٹی چھوٹی پریشانیوں پر ویانگ کیا جس کے بعد ہر گھر میں راجو شیواستوں ایک پرچلت کامیڈین کے نام سی گونجنے لگے دھیرے دھیرے انہوں نے بہت سارے bollywood فلموں میں بھی کامیڈین کے روپ میں کام کیا اور بھارت کی پردھان منتری ناریندر موڈی کے دوارہ سوچھ بھارت ابھیان کے دوران ان کے نام کو سوچھ بھارت کے پروجیکٹ کو بھارت بھر میں پرچلت کرنے کے لیے بھی نام آنکت کیا گیا تھا سٹینڈ اپ کامیڈی کو گھر گھر تک پہنچانے میں راجو شیواستوں کا ایک بہت بڑا ہاتھ رہا ابھی تک کے لیے بس اتنا ہی آگے کی تازہ ترین خبروں کے لیے آپ جڑے رہے یارجی نیوز کے ساتھ نمسکار